بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک موری یوٹیوب چینل ورڈ فیشن ایڈیاز میں خوش آمدید ورڈ فیشن ایڈیاز کی ممبرز کو فیملی کو اسلام علیکم خودل برکاتہ جو نیو جو نیو ہیں میرے چینل پر ان کو بھی اسلام علیکم مورٹ ویلکم آج ہم نیو نیک لینڈ ڈیزن بنا رہے ہیں یعنی کی سمپل گولڈ راؤنڈ نیک ہے لیکن اس کی پوسر ٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی اچھا راؤنڈ شیف میں آئے گا اور آپ کے جو کندے بھی جو کپڑا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں نظر آئے گا وہ خود اس صفائی سے اور نیٹنس سے نظر آئے گا تو یہاں پہ پہلے ہم نے ایک شرٹ لے دی ہے جس کی ماپ سے ہم نے گلہ بنانا ہے ٹھیک ہے جس ماپ سے ہم نے گلہ بنانا ہے یہ وہ ہماری سٹیچ شرٹ ہے تو یہاں پہ آٹھ ہنچ ہے تقریبا سارے ساتھ سے آٹھ ہنچ اس کا چوڑائی ہے سنیک کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی ٹیپنیس بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے ہلڈر کے ساتھ رکھتے ہوئے اس طریقے سے نیک کے بلکل درمیان تک آپ نے لانا ہوتا ہے اور اس کی آپ نے ڈیپنیس چیک کرنی ہوتی ہے یہاں ہی پہ رکھ کر آپ نے اس کی ویٹ بھی چیک کرنی ہوتی ہے اور اس کی ڈیپنیس بھی چیک کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ اب ہم نے ایک چیپی بکرم چیپس بکرم جو لیڈیس بکرم ہوتا ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اس کو ہم نے ڈبل فولڈ میں اس طریقے سے رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہاں پہ ہمارے پاس تقریباً ساڑھے آٹھ سات اس کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے جہاں اور جو نشان بنت ہے وہاں پہ ہم نے نشان لگا لیا پھر اس کی ڈیپنس ہمارے پاس تقریباً ساڑھے چھیں تھی تو یہاں پہ میں ساڑھے چھیں پہ نشان لگا لیتی ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اس کو باکس کی شکل میں ایک بنا لیتے ہیں نشان ٹھیک ہے باکس کی شکل ہم نے دی دی اب اس کو ہم نے راؤنڈ شیپ دینا ہے تو پینسل کو آپ یوں تھوڑا سا لٹا کر تچھا سا کر کے اس کو آپ یوں گھوما کے لائیں گے تو یہ بہت ہی پیاری آپ کی یہ راؤنڈ شیپ بن جاتی ہے تو سورٹ اس سے یہاں پہ تھوڑا سا کیمرے سے ایک سائیڈ پہ ہو گئی ہے یہ ویڈیو تو بناتے سامنے میں صحیح دیکھا نہیں تو یہاں پہ پینسل کو آپ نے اس طرح سے لٹا کر اس طریقے سے رکھنا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا راؤنڈ شیپ بنتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ جو پیرچ کپ ہوتی ہے کپ کے نیچے چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے پیرچ ہوتی ہے اسے بھی آپ راؤنڈ شیپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ایک انچ ہم نے بڑھا کر رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک انچ ہم نے نشان لگانے کے بعد ایک انچ اور ایکسٹرا میں نے اس کو فولڈ کر لیا ٹھیک ہے ایک انچ میں نے اندر کی طرف اور بڑھا دیا ہے تو یہاں پہ پھر اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے ایک انچ میں نے اس لیے بڑھا ہے جو میں نیکر ڈیزائن بنا رہی ہوں ہمارے پاس اوپن شیٹ ہے تو اوپن شیٹ کی وجہ سے میں نے ایک انچ اس کو مزید اندر کی طرف بڑھا دیا ہے تو اگر آپ کے پاس آپ نے سمپل نیکر ڈیزائن بنانا ہے سمپل راؤنڈ نیک بنانا ہے تو آپ کو ایک انچ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو ایک انچ کا وقفہ چھوڑتے ہوئے اس کو راؤنڈ شیپ میں میں کٹنگ کر لوں گی اس طریقے سے اب میں اندر سے جہاں سے میں نے مارک اپ کیا ہے مارک اپ کے بلکل ساتھ ساتھ میں نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا اس کو پھر ڈبل فولڈ کرتے ہوئے میں یہاں پہ اس سے اچھے طریقے سے اس کی طے بٹھاتے ہوئے بلکل اس کو اس کی نشان کے ساتھ ساتھ میں نشان کے اوپر کٹنگ نہیں کروں گی نشان کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف میں کٹنگ کروں گی اگر میری اس کی ڈیپنس کم ہوئی تو میں اس کو مزید کٹنگ کر سکتے ہوں اگر یہ بڑا ہو جائے کھلا ہو جائے تو اس کا پھر کوئی حل نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اب مزید میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ کر لوں گی تو میں اس کی تھوڑا سی سیٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا اور میں ڈیپ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ آپ نے اچھے خاص خیال رکھنا ہے آپ نے بلکل صفائی سے اس کی راوننس بنانی ہے بلکل ہولے ہاتھوں سے اب اس کو ڈبل فول کرتے ہوئے اس کی درمیان سے کٹ کر دوں گی اس طریقے سے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو اوپر یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا اور یہ اس کے آپ کے راوننس کی شیپ آئے گی آپ چاہے رائٹ سائیڈ اوپر کریں چاہے لیٹ سائیڈ یا آپ کے اوپر ڈبینٹ کرتا ہے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ اس کو میں کر لوں گی ایک کپڑے کے اوپر پیٹ اگر آپ کا سیمپل راؤنڈ نیک ہے آپ نے درمیان سے کٹ نہیں لگایا آپ کے اوپن شیٹ کا یہ نیک نہیں ہے تو آپ سیمپل اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں تو چلے اب میں ایک ایکسٹر کپڑا لیتی ہوں ایکسٹر کپڑا آپ نے لینا ہے وہ کپڑا آپ نے لینا ہے جو آپ نے نیک پہ لگانا ہے تو یہاں پہ میں ایکسٹر کپڑا لے لیتی ہوں جو میں نے نیک پہ لگانا ہے تو اس کے اوپر میں اس بکرم کو میں پیسٹ کر دوں گی تو پیسٹ میں نے کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر ہمارے پاس یہ راؤنڈ میں ہوتا تو اس کو اس طریقے سے ہم سیدھا پیسٹ کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ دو پیس ہیں تو ان کو ہم الگ الگ تھوڑا سا سپیس میں ہم اس طریقے سے پیسٹ کریں گے تو ان کو الگ الگ بھی ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا مارجن چاہیے جو ہم سٹیچ میں اس کو اندر کے طرف مارجن ہم لیں گے چھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ایک دوسری کو اوپر آئے گا تو پھر اس لیے سٹیچ میں تھوڑا سا کپڑے کا ہمیں مارجن چاہیے تو اگر آپ کے پاس یہ نیک راؤنڈ میں ہے تو آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اب یہ جو اندر سے میں نے جو بکرم کٹا تھا اس سے ہم بیک نیک کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ویتھ اتنی ہی ہے جتنی ہم نے اس پہ رکھی تھی فرنٹ والے نیک پہ تو ہم نے بیک کے بھی ویتھ اتنی ہی رکھنی ہے صرف ڈیپنس میں اس کا فرق ہوگا تو وہاں پہ آٹھ تھا ساڑھے آٹھ تھا تو ساڑھے آٹھ کو ہم نے دیکھیں اس طرح پولٹ کیا یہ دیکھیں ہمارے پاس وہی ہمارے پاس آیا ہے جو ہم نے بیک سیٹ کی رکھنی ہے تو اس کو ہم نشان لگا لیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس جو ڈیپنس ہے ہم اس کو تین ہی اچھ رکھیں گے آپ چاہئے تو اس کو چار پہ رکھ سکتے ہیں ساڑھے تین بھی رکھ سکتے ہیں تو میں ساڑھے تین رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے تو کچھ لڑکیاں بیک سیٹ کی ڈیپنس بہت زیادہ پہنٹی ہے تو وہ چار آپ رکھتے ہیں کچھ کی تین ہوتی ہے اور کچھ کی ساڑھے تین تو یہاں پہ ساڑھے تین پہ رکھتے ہوئے اس طرح پینسل کو لٹاتے ہوئے آپ نے اس طرح سے راؤنڈ شیف دے دی میں آپ کو ایک اور شیف بنا کے دکھاتی اس طرح سے پینسل کو لٹا کے آپ نے یوں راؤنڈ کی طریقے سے گھمانے بہت ہی پیاری ہے یہ راؤنڈ شیف بن کر آ جاتی ہے فرانٹ کی بھی میں نے اسی طریقے سے کی ہے بیک کی بھی اسی طریقے سے دیکھیں پینسل کو یہ تھوڑا سا لٹا کے آپ رکھیں گی تو چوکو پینسل کو مارکر جو بھی آپ کے پاس ہے تو اس طریقے سے راؤنڈ شیف آئے گی تو اس کو بھی میں اندر سے کٹنگ کر لیتی ہوں یا ہمارا بیک کرنے کے یا میں بیک کی نیکی کٹنگ کر رہی ہوں فرانٹ اور بیک کی جو ہے وہ ہم نے سیم لی ہے فرانٹ کی دیپ جو ہے وہ سکس پوائنٹ فائف ہے اور جو بیک کی ہے وہ تھری پوائنٹ فائف ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ اس طریقے سے یہ بیک نیک ہے تو یہ بیک کو اور فرانٹ کے نیک کو میں یہ ایکسٹر کپڑ پر پیسٹ کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ان کو پیسٹ کر لیا ہے ایکسٹر فیبرک پر اب یہ جو بیک والا نیک ہے یہ سیٹ پر اور یہ جو فرانٹ والے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیک والا ہمارا نیک ہے یہ اس طریقے سے بن کر تیار ہوگا اور یہ ہمارا فرانٹ کے نیک ہے اب ان کی کٹنگ میں نے کپڑے کی کیسے کرنی ہے اگر ہمارا فرانٹ والا اسی طریقے سے ہوتا بالکل راؤنڈ شیپ میں تو جس طرح ہم نے بیک کی بیک کا بکرم لگایا ہے تو فرانٹ کا بھی اس طریقے سے ہوتا تو تقریباً ایک ایک انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے فرانٹ کے نیکی اور بیک کے نیکی کپڑے کی کٹنگ کر لی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب میں نے جو ایکسٹر کپڑا ہے وہ اندر کی طرف مورتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا بیک نہ کہ ہمارا اس طرح پیچھے ہوگا اور یہ فرانٹ ایک دوسری کو پر اس طریقے سے آئیں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ اس کی کچھ سیٹنگ آئے گی اور بیک اور فرانٹ کی جو ویت ہے وہ بلکل سیم اور بلکل پرفیکٹ آئے گی تو اب میں جو ایکسٹر فیبرک ہے باہر کی طرف اس کو میں اندر کی طرف سلائے کر لیتی ہوں اور پھر اس کو میں کپڑے کے ساتھ سٹیچ کر لوں گی تو چلیں اس کو میں نے پہلے سٹیچ کرنے سے پہلے میں نے یہ جو فرانٹ کا پارٹ ہے ہمارا اوپن شرٹ کا ٹھیک ہے فرانٹ پارٹ کے ساتھ میں اس کو پہلے اس کے ساتھ یہ اس طرح سٹیچ کر لیں تو یہ جو کپڑا ہم نے ایکسٹر چھوڑا ہے یہ اس طریقے سے ہم اس کو اندر کی طرف مورتے ہوئے اس طریقے سے کریں گے اور یہ بہت نیٹنیس اور صفائی کے ساتھ آئے گا تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس اوپن شرٹ ہے اور فرانٹ پارٹ ہے اوپن شرٹ کا ایک سائیڈ ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہم دوسرا نیک سائیڈ جوڑیں گے اور ایک سائیڈ پہ ہم یہ جوڑیں گے تو ہم نے نیک کے بھی دو پارٹ ہم نے درمیان سے الگ الگ کر لیے تھے اسی طریقے سے ہمارا اوپن شرٹ کے بھی دو پارٹ ہے ان کو ہم ان کے ساتھ سٹیچ کرنے گے تو روڈی کو سکپ مات کیے کیجئے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے ایک ایک چیز آپ آسانی سے دیکھ سکے تو یہاں پہ بلکوی بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر نہیں لگانی ٹیک ہو گیا تو یہاں پہ سلائی ختم کرتے ہوئے میں اس کو ایکسٹر دھاکے کو کٹ لوں گے تو یہ آپ نے خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے ایکسٹر دھاکے کو آپ نے ضرور کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کو اندر کی طرف موڑیں گے تو یہ بڑے اچھی سے صفائی سے آئے گا تو جو ایکسٹر کپڑا ہوگا اس کا میں اس طریقے سے بکرم کے ساتھ سلائی کمار جان چھوڑتے ہوئے شرٹ کا اور بکرم کے ساتھ جو کپڑا تھا دونوں کٹنگ کر دوں گی اور بچ میں ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے میں کٹ لگا دوں گی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس طرح آپ کی کٹنگ نہ ہو اس کو ہم نے اندر کی طرف موڑ لیا یہ میں نے آپ کو بتایا نہ بھول گئی کہ میں نے ہم نے کپڑے کے الٹے سیٹ پہ ہم نے اس کو جوڑا اور سیدھی سیٹ پہ ہم نے اس کو پلٹ دیا یہ ہم نے الٹی سیٹ پہ جوڑ کر سیدھی سیٹ پہ ہم نے اس کو پلٹ دیا تو یہ اس طریقے سے ہمارے میں نے دوسرا سیڈ بھی اس طریقے سے میں جوڑ لوں گی اور اس کو سٹیج کر لوں گی اس کو اندر کی طرف کپڑے کو کرتے ہوئے اس طریقے سے سارا ہم نے اس طریقے سے اور پھر اس کو بعد میں ہم سٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے اس کی راؤننیس آئے گی یہ ہماری اوپن شارٹ ہے اگر اوپن شارٹ یہ اس طریقے سے کٹنگ اور سٹیچنگ اگر آپ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں دسکرپشن میں دوں گی تو یہاں پہ آپ چاہیں تو یہاں پہ اس کی لیس بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ایک لیس لگاؤں گی کیونکہ میں نے اوپن شارٹ میں اس لیس کا استعمال کیا ہے تو میں یہاں اس کے نیک پہ بھی لگا لوں گی تو اب میں جو فرانٹ کا دوسرا پارٹ ہے اس پہ بھی اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی لگا لیتی ہوں اس کی الٹے سیٹ پہ میں نے اس کپڑے کو رکھنا ہے یعنی کہ بکرم جو ہے میں نے الٹے سیٹ پہ کپڑا رکھ کر اس طریقے سے اس کو ایک پارٹ جو میں نے سلائی کیا تھا اس کے ساتھ بھی برابر رکھتے ہوئے اس طریقے سے اور پھر اس کے ساتھ بھی میں اس کو سٹیچ کر دوں گی اسے طریقے سے میں بکرم کے ساتھ ساتھ سٹیچ کروں گی بکرم کے اوپر سلائی نہیں کروں گی تو یہاں پہ آپ نے خاص خیال لگنا ہے تاکہ آپ کے یہ دونوں جو فرانٹ پارٹ ہیں وہ دونوں بکرم کا مارجن ایک جیسا آئے تو یہاں پہ میں اس کی یعنی کہ ڈیپنی ساپ کی ایک جیسی ہو تو یہاں پہ بھی اس کو میں بکرم کے ساتھ سلائی کر لیتی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں دوبارہ اس کو الٹی سیٹ پہ ہم نے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے سٹیچ کیا اور اس کو اندر کی طرف موڑ لیں گے جو ایکسٹرا کپڑا تھا وہ ہم نے کٹنگ کر کی ہم نے ہلکے کٹ لگا لیے ہیں اور اب اس کو اندر کی طرف یہ موڑ دیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ایکسٹرا کپڑے کو اب ہم اندر کی طرف موڑتے ہوئے اب ہم لیس کا استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ دونوں فرانٹ پارٹ میں نے اس دیکھ سے رکھے ہیں اور یہ بالکل برابر ہیں اس طریقے سے اب میں کپڑے کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے یہاں پہ یہ جو تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا زیادہ ہے ٹھیک ہے تاکہ اندر موڑنے میں مشکل پیش آ رہی تھی اس لیے میں اس کو کاٹ ہوں گی اب یہ کاٹنے کے بعد اس کپڑے کو اندر کی طرف ایکسٹرا کپڑے کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے جو میں نے یہاں پہ شیٹر لیس لگانے ہیں آپ کوئی بھی لیس یہاں پہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اس لیس کے بغیر بھی سٹیج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اندر کی طرف لیس رکھتے ہوئے کپڑا بھی اندر کی طرف موڑتے ہوئے جو لیس میں نے نکالنی یہاں باہر تنا اس کا مارجن اکتے ہوئے تو یہاں پہ میں اس کی سلائک کمپلیٹ کروں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ اس کو لاشٹ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایکسٹر کپڑے کو کٹنگ کرنا ہے ہلکا سا کپڑے کا مارجن چھوڑنا ہے اس کو اندر کی طرف کرتے ہوئے لیس کو یہاں پہ سلائک کرتے ہوئے ایکسٹر لیس کو کٹنگ کر دینی ہے لیس کو نیچے کی طرف موڑتے ہوئے آپ نے یہاں پہ سلائک کو پکا کر دینا ہے یہ ایک سیڈ ہماری اس طریقے سے سٹیچ ہو گئی ہے یہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں لیس لگا لی ہے کتنی اچھی اس کی راؤننس آئی ہے اسی طریقے سے آپ نے دوسری سیڈ کو بھی لیس لگا کے اس طریقے سے کپڑے کو اندر کی طرف کرتے ہوئے اس کی اس طریقے سے آپ نے سلائی لگا لی ہے آپ کو میں بار بات بتا رہے ہیں اگر آپ کا سیمپل راؤن نیک ہے تو آپ نے سیدھی سیدھی اس کی سلائی لگا لی نہیں ہے اگر آپ کا اس طریقے سے ہے تو آپ نے اس طریقے سے پھر اس کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے کپڑے کو یہاں پہ لیس رکھتے ہوئے کپڑے کو اندر کی طرف موڑیں گے اور یہاں پہ ہم لیس کو رکھتے ہوئے یہ اوپن سیڈ والی اس کی جگہ ہے دوسرے سیڈ جو میں نے جوڑی تھی وہ شولڈر سے سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ میں نے اوپن شرٹ کی سیڈ سے سٹارٹ کیا آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو اندر سے بند کرتے ہوئے سپٹی کو اور یہاں پہ لیس رکھتے ہوئے لیس کو مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو نیچے کی طرف موڑتے ہوئے اس طریقے سے اور یہاں پہ میں سلائی لگا لوں گی اور اس کپڑے کو پھر سارے راؤن نیک میں کپڑے کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے اور لیس کو اس میں سٹیچ کر لوں گی جس طریقے سے میں نے دوسرے پارس کو کیا ہے کپڑے کو اندر کرتے ہوئے یہ سارے لیس میں نے یہاں پہ سٹیچ کر لی ہے یہ دیکھیں اور یہ کچھ اس طریقے سے راؤن نیک بن کر تیار ہوئے یہ لیس میں نے لگا ہی یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے میں نے اس کو پن اپ کر لیا ہے تاکہ یہ آپ کو سمجھا سکے اب اس کے ساتھ ہم نے بیک نیک کو بھی ہم نے سٹیچ کرنا ہے تو یہ ہماری اوپن شارٹ ہے تو اس میں ہم یہاں پہ بٹن لگا دیں گی اگر آپ یہ سٹیل دیکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے اس کی کٹنگ سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکریپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی تو اب یہاں پہ میرے پاس یہ فرانٹ پارٹس ہے تو فرانٹ پارٹ پہ اور پیچھے ہم نے بیک سائیڈ کو بچھایا وہ اوپر ہم نے فرانٹ پارٹ کو بچھایا تو یہ ہمارے پاس وہ ہے جو ہم نے بیک سائیڈ کا ہم نے دیا تھا بکرم تو یہاں پہ ایکشرا کپڑے کو میں ہوں اندر کے طرف اس کے اوپر سلائے کر دوں گی نیچے والی سائیڈ سے ٹھیک ہے اور پھر اس کو یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے برابر کر کے لگانا ہے یہاں پہ پہلے ہم شولڈرز کو اپس میں جوڑ لیں گے پھر اس طریقے سے اس کو سلائے لگائیں گے اندر کے طرف پھر دوسری طرف سے اس شولڈرز کو جوڑ لیں یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ پہلے اس کو آپ نے ڈبل فولڈ کرنا ہے یہاں پہ نشان بٹھا لینا ہے یا آپ مارک اپ اس کو کر لیتے ہیں تو یہاں تک وہ کمیز کا جو بیک سائیڈ کا نشان ہے وہاں پہ ہم نے کٹ کا لگایا اور جو راؤنٹ نیک کا جو بیک سائیڈ کا نیک ہے اس کے جو طے بٹھائی ہے اس کو درمیان میں اس طریقے سے برابر کر لینا ہے یہاں پس میں برابر ہیں اس طریقے سے پھر آپ نے اس کی سلائے کر کے لے آنے ہیں تو چلے میں آپ کو سلائے کر کے بتاتی ہوں تو پہلے ہم کیا کریں گے جو ایک سا ایکٹرہ کپڑا ہے یہ پائر کے طرف اس کو ہم اس کے اوپر سٹیچ کر لیں گے تاکہ یہ پھر ہمیں بعد میں اس کی ترپائی کرنے میں اس کی سفائی سے سلائے کرنے میں آسانی ہو تو یہاں پہ میں بکرم کے اوپر سلائے لگاؤں گی یہاں پہ یہ کپڑے کو بکرم کے اوپر فول کرتے ہوئے یہ سلائے میں سارے کمپلیٹ کرنوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے سارے سلائے لگا لی ہے اب ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے تو اب میں نے کیا کرنا ہے یہ اوپر والی شاڑ جو ہے اس کو اوٹی سیٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کے اوٹی سیٹ پہ یہ سلائے آئے یہ جو اس کا ایکسٹر اوپر یہ کپڑا ہے گلے سے اوپر اس کو میں کٹوں گی یہ بائک سیڈ ہے اور یہ فرانٹ سیڈ ہے فرانٹ کو اس کے اوپر یوں اس در پرابر رکھتے ہوئے اس طریقے سے یہاں پہ پہلے سلائے لگا کے لیے آئیں گے اب یہ دوسری سیڈ بھی سی طریقے سے ہم لگا لیں گے اب بیک کو اور فرانٹ کے نیک کو ہم نے جوڑ لیا ہے اب ہمیں اسے سٹچ کرنے میں آسانی ہوگی یہاں سے اگر ہم یوں کریں تو یہ دیکھیں یہ اس کا درمیان ہی آ رہا ہے دونوں کندے ہم نے ملائے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ اس میں اس طرح ہم نے برابر رکھتے ہوئے اس کو یوں درمیان میں رکھتے ہوئے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے آپ اس میں یہ جوڑ کر رکھنا ہے اس کو یوں کرتے ہوئے یہاں پہ ہم نے اگر نشان نہیں لگایا ہو تو ہم نے درمیان میں یوں نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے اور اس کو یوں سیدھا کرتے ہوئے ادھر ہم نے درمیان کا نشان بٹھا لینا ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ اس طریقے سے اب ہم یہ back neck لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ دوبارہ سلائی لگاتے ہوئے اس neck کو ہم اس کے ساتھ رکھیں گے یہاں پہ پہلے ہم دیکھ لیں گے یہ اس کے neck کا درمیان اس کے برابر ہو یہاں پہ اس کے برابر رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم یوں لے آئیں گے یہ یہاں سے اس کا درمیان برابر ہو اور یہاں سے یہاں تک یہاں پہ ہم نے بکرم کی یہاں تک ادھر رکھنا ہے اس neck کی ادھر بکرم ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے تو یہاں پہ اب ہم سلائی کر کے لے آئیں گے اس بکرم کے اوپر سلائی کر کے لاتے ہوئے یہاں تک جہاں تک بکرم ختم ہو رہا ہے وہاں تک ہم نے سلائی لانی ہے وہ اس کو یوں موڑ لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو ڈھیلے ہاتھ سے رکھتے ہوئے تاکہ بیک اور فرنٹ کا درمیان ایک ساز آئے اور اس کو یوں موڑ لینا ہے سے رکھتے ہوئے اس کو برابر اس بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا کے لے آئیں گے دوسری سیٹ سے بھی ہم نے اس کو برابر رکھنا ہے اور اس طریقے سے یوں پکڑتے ہوئے دیکھیں یہ بلکل اس کے درمیان اس کے ساتھ ہی آیا ہے اس کے درمیان میں آیا ہے اب یہاں بھی ہوں اس کو بکرم کو پکڑتے ہوئے اس نیک کے یہاں پہ بلکل اس کا بکرم بھی یہاں اس کے ساتھ آنا چاہیے اور ایفٹا کپڑا بار کی طرف ہونا چاہیے اور اس کو یوں پکڑتے ہوئے ہم سلائی لگا کے لیے آئیں گے اس کو یہاں تک جہاں پہ ہمارے نیک کے کندوں کی سلائی ہوئی ہے یہاں تک ہم نے سلائی کر کے لائے ہے یہ دیکھیں یہ کندے کی سلائی یہ نظر آ رہی ہے تو یہاں سے یہاں تک ہم نے یہی تک سلائی کر کے لائے ہے اور اس کو پھر اس سیٹ پہ سلائی کر کے لائیں گے اور اس کو آپس میں جوڑ لیں گے ہم نے سلائی کیا ہے اس کے جو ساتھ ایکسٹر کپڑا ہے وہ میں کٹنگ کر لوں گی یہ جو بیک شرٹ کا اور یہ جو گلہ ہم نے سوچ کیا یہ دونے ایک ساتھ کٹنگ کریں گے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم نے یہ سارا کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا ہے اچھے سے راؤن نیک ہمارا بن کے تیار ہوا ہے فانٹ اور بیک سے ایک جیسی راؤنس اس کی اہت ہی خوبصورت یہ نیٹنیس کے ساتھ یہ دیکھ لیں اب میں آپ کو اس کی بیک سیٹ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی بیک سیٹ کہیں سے کوئی جھول نہیں ہے اتنے مزے سے صحیح صفائی کے ساتھ بیک اور نیک صفائی سے سیار ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا جوڑ بلکل سمجھ یہ آرہا ہے اتنی صفائی سے آپ لوگوں کا کپڑا یہاں سے نکلا ہوتا ہے لیکن یہاں سے اگر آپ جس طرح سے میں نے بتایا جس طرح سے نیک بنایا تو بہت صفائی سے یہ بنتا تھیار ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ امیت کرتی ہوں آج کے یہ راؤنڈ نیک آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اس طرح سے آپ اگر بنائیں تو یہ بہت ہی صفائی سے نیٹی سے برینڈر نیک بن کر تیار ہوتا ہے تو پھر ملتے ہیں نئے بیڈک ساتھ ابھی تک جنہیں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمٹس پر اپنے رائے کریں کمٹس پر اپنے رائے کریں